اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ممنین کرام محرم الحرام کے ایام ہیں آگے سفر المظفر ہے ایام حزن ہیں ایام عذاہ ہیں پھر آپ کے سوالات آتے ہیں اور ان سوالات کے ہم ویڈیوز کے ذریعے جواب دیتے ہیں تاکہ ہر شخص کو شریعت کا پتہ ہو ماہ محرم الحرام میں یا سفر المظفر میں کیا ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں اچھی چیزیں یا نئی چیزیں خرید سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہم کہیں گے جس طرح ہم نے نکاح والی ویڈیو میں کہا تھا شادی والی ویڈیو میں کہ آپ خوشی منا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ مودت اہل بیت نہیں رکھتے اسی طرح آپ اچھی کوئی چیز خرید رہے ہیں آپ اچھا گھر اچھی گاڑی خرید رہے ہیں آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی مجبوری بھی نہیں تھی اور آپ محرم سفر کا خیال نہیں رکھتے کم از کم اس آشور کا یہ محرم کے جو پہلے دس دن ہیں ان کا بھی خیال بعض لوگ نہیں رکھتے تو ان کو پھر اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ پھر وہ کس مقام پر یہ وہ آیام ہیں جس دن اہل بیت علیہ السلام غم میں چلے جاتے تھے کسی چیز کی فکر نہیں رہتی تھی تو خریداری کرنا اچھے اچھے کپڑے خریدنا سلوانا کالے کپڑے بھی خرید کے سلوارے ہوتے ہیں مومنین اور گاڑیاں خرید رہے ہوتے ہیں گھار خرید رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی مجبوری ہے بالکل مجبوری اس کے علاوہ گزارہ نہیں ہے آپ کا گھار لینا گاڑی لینا یہ مجبوری بن گئی ہے یعنی آپ کے لیے فیوچر میں وہ چیز بہت ضروری تھی یا آج بہت ضروری ہے جس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے یہ وہ ضرورت کی چیز ہے جس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے تو آپ خرید سکتے ہیں لیکن نئے نئے کپڑے لینا سلوانا یہ مودت اہل بیت کے خلاف ہے اسی طرح آپ بغیر ضرورت کے محرم سفر میں گولڈ خریدتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن آپ لگے رہتے ہیں ان آیام کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں چیزیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ آیام میں ازاہ ہیں خاص ہیں ازاداری کے ساتھ وہی لباس جو آپ کا سابقہ چل رہے کالا اس میں گزارہ کریں نیا لباس لینے کی کیا ضرورت ہے اگر لینا بھی ہے محرم سے پہلے لیں دھوکے پہن لیں محرم میں پھر اس کو استعمال کریں اسی طرح جو بھی آپ کی ضرورت کی چیز ہے محرم سے پہلے لے لیں مجبوری بن گئی ہے تو کم از کم آشور تک انتظار کریں اس کے بعد پھر وہ چیز خریدیں یا وہ ڈیلنگ کریں خرید و فروخت کرنا حرام نہیں ہے محرم سفر میں آپ جائز خرید و فروخت جو بھی کرتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں لیکن خوشی کی چیز لینا اچھی چیزیں بنوانا زیور بنوانا کپڑے بنوانا پھر اس میں کیونکہ انسان جب یہ چیزیں خریدتا ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خوشی منا سکتے ہیں یا نہیں یہ فقط آیامِ ازاہ ہیں ازاداری میں رہنا چاہیے مومنین سے ملتمیس ہوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب